تو بندے کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ استخبار کرے اپنے دل کو حسد اور کینہ استخبار کرے پھر بدکار لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرے اور موت کی تیاری میں لگ جائے یہ چار کام بندے کو کرنے چاہیے گناہوں سے توبہ استخبار کرے دل کو حسد بغلقینہ ان سے خالی کر لے بدکار لوگوں سے علیدہ ہو جائے اور موت کی تیاری میں لگ جائے تو اس بندے نے جو یہ چار کام کیے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو انعام دیتے ہیں پہلی بات کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جاتے ہیں دوسری بات اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے مکرفریب سے اس بندے کو بچا لیتے ہیں اور پانچھیں بات کہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان کی نویز سنا دیتے ہیں اس لیے مومن کو چاہیے کہ غلطی ہو چھوٹی یا بڑی فوراً اللہ سے معافی مانگے اتنی توبہ کریں اتنی توبہ کریں کہ حتیٰ کہ شیطان تھک جائے بندے سے اس بندے کا میں کیا کروں میں بار بار اس سے بنا کرواتا ہوں اور یہ توبہ ایسی کرتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتے ایک بادشاہ نے ایک بزرگ کو کہا کہ جی آپ میرے محل کے جو قریب گھر بنے ہوئے ہیں یعنی نوکر چاکر کے لیے گھر بناتے ہیں تو آپ اس میں آکے ٹھکانہ کر لیں وہ بزرگ جاتے نہیں تھے تو ایک موقع پہ بادشاہ بہت نراض ہوا کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں اور ہمارے سرونٹ پارٹر میں آپ ٹھہر جائیں میرے محل کے قریب اور آپ میری بات پہ توجہ ہی نہیں دیتے آتے ہی نہیں تو ان بزرگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ کبھی مجھے دیکھیں کہ میں آپ کی باندھی کے ساتھ الٹی سیدھی کوئی حرکت کر رہا ہوں تو آپ کیا کریں گے اب یہ سنتے ہی بادشاہ تہش میں آ گیا کہ مجھے کیا پتا کہ آپ ایسی حرکت بھی کر سکتے ہیں اس نے کہا بادشاہ سلامت نراض دوں اللہ تعالیٰ مجھے گناہ کرتے دیکھتے ہیں پھر بھی اللہ مجھے عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے میں اس مالک کے دروازے کو چھوڑ کے تمہارے سرونٹ پارٹر میں کیوں ہوں ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں میں نے تو تصور میں ایک بات بتائی اور آپ اسی پہ نراض ہونے لگ گئے تو میں آپ کے پاس نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا کہنا وہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے بندہ جب اللہ کے سامنے بناؤں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا فائم ہوگی اللہ تعالیٰ